یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے یہ اسلامی مہینوں میں ترتیب کے لحاظ سے دوسرا مہینہ ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے ہی مہینوں کی تقسیم فرما دی اور مہینوں کی تعداد بارہ بتائی اور وہ بارہ مہینے محرم سے شروع ہو کر ذل حجہ پر ختم ہوتے ہیں محرم پہلا مہینہ ہے سفر دوسرا مہینہ ہے ربیع العول تیسرا مہینہ ہے ربیع الآخر چہتہ اس کے بعد ربیع جماد الاول جماد الآخر رجب شعبان رمضان شوال ذل قائدہ ذل حج ہمارے بچوں کو یہ اسلامی مہینے یاد نہیں ہوتے ہیں جنوری فروری یہ مہینے یاد ہوتے ہیں لیکن اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخ کا ہم احتمام نہیں کرتے اگر ہم اسلامی مہنوں اور اسلامی تاریخ کا احتمام کرتے تو بہت ساری بدعات یوں ہی ختم ہو جاتی نہ گھر والوں نے اس کی طرف توجہ دی نہ ہمارے علماء نے اس طرف عوام الناس کو آگاہ کیا اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اگر وہ چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لیتے چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لیتے ہر مہینے چاند دیکھنے کا احتمام کرتے تو یہ منحوسیت کا تصور کسی مومن کے ذہن میں آہی نہیں سکتا ہر مہینہ چاند دیکھنا ہے صرف رمضان کا یا عید الازحہ کے لیے ذو الحجہ کا چاند دیکھنا نہیں ہے چاند ایک مسلمان کی شہادت پر سارے مسلمان روضہ رکھ سکتے ہیں ایک مسلمان کی شہادت پر سارے مسلمان عید منا سکتے ہیں تو اندازہ لگائیے چاند دیکھنے کی اہمیت کتنی ہے اور چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے اللہم اہل لہو علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلام کاش ہمارے بچے بچے کو ہمارے ہر نوجوان کو ہماری ہر بیٹی کو ہماری تمام ماں کو یہ دعا یاد بھی ہوتی اس کا معنی بھی یاد ہوتا تو ان کے ذہن میں سفر کے تعلق سے جو برسہ برس سے غلط تصور اور غلط عقیدہ بیٹھا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہم نہ دعائیں یاد کرتے ہیں نہ دعائیں یاد دلاتے ہیں اور نہ اس کا احتمام کرتے ہیں کہ کس وقت کونسی دعا پڑھنا افضل ہے اللہم اہل لہو علینا اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت والا بنا بالیمنی والیمانی ایمان کی سلامتی والا بنا والسلامتی سلامتی عطا کر والاسلام اسلام سے اس مہنے میں ہمیں سرفراز فرما ساری سلامتی اور برکت کی دعاوں کا ہر مہنہ حق دار ہے اور ہم نہ چاند کی طرف دیکھتے ہیں نہ پہلی تاریخ کا احتمام کرتے ہیں اغبار کی طرف کیلنڈر کی طرف ہماری نظر جاتی ہے اور اسی پر ہمارا ایمان و عقیدہ ہو کر رہ گیا اگر یہ دعا یاد رہتی تو آپ دعا کر رہے ہیں برکت کی تو وہ کیسے منحوس میں نہ ہو سکتا ہے عقیدہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو وہاں سے بدعات وہ خرافات داخل ہوتی ہیں جب عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں سے اس کی جگہ پر غلط چیزیں لینے لگتی ہیں عقیدہ تو یہ ہے کہ اس مہنے کی ہر مہنے کیلئے آپ دعا پڑھی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آپ آسمان کی طرف مغرب کے ساتھ ہی نظر اٹھا کر دیکھتے تھے یہ معاملہ آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کا بھی تھا ہم نے کتنے بار اس کا احتمام کیا یہ بھی تو سنت ہے اس سنت کو ہم نے کب صرف رمضان میں زندہ کرتے ہیں شابان کے آخر میں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسروں سے خبر کب ملے گی جب عقیدے کے اندر فساد ہوتا ہے تو وہاں سے بدعات وہ خرافات شروع ہوتی ہیں اس مہنے کے تعلق سے زمانے جاہلیت میں بھی یہی کچھ تھا میں چار باتیں آپ کے سامنے آج کے اس مختصر سے خدبے میں بتانا چاہوں گا جو اس حدیث میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں سفر کا بھی ذکر ہے مختصر طور پر ان چار باتوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی چند باتوں کو اسلام نے برقرار رکھا جو سنتِ ابراہیم پر قائم تھی اور چند باتوں کو جس میں بگاڑ پیدا ہوا وہاں پر اسلام نے اس کی تردید کی یا اصلاح کی تو اس لحاظ سے اس سلسلے میں جو جاہلیت کا عقیدہ تھا ان چار باتوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی اس میں سے پہلی اصلاح یہ ہے لا عدواء کوئی بیماری متعدی نہیں ہے لا عدواء متعدی کا مطلب وائرل ہم جو کہتے ہیں وائرل سیزن ہے وائرل فیور ہے دراصل وائرل فیور نہیں ہے یہ تقدیر ہے اگر وائرل فیور ہوتا تو جو ڈاکٹر علاج کر رہا ہے جو ہسپیٹل میں خدمت انجام دینے والا عملہ ہے وہ سب کے سب بیمار ہو جاتے جب وائرل ہی ہے متعدی ہی ہے تو نہ ڈاکٹر بستا نہ نرس بستے سبھی بیمار ہو جاتے جس کی تقدیر میں وہ بیماری لکھی ہوئی ہے اس کو وہ بیماری پہنچتی ہے اور ہم اس غلط فہمی میں ہمارا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے اور یہ تصور کرنے لگتے ہیں کسی زکام والے آدمی کا گلاس آپ لے لیں گے تو آپ کو بھی زکام ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اگر تقدیر میں آپ کے لکھ دیا گیا ہے تو آپ کے لئے وہ مرض ہوگا اگر تقدیر میں نہیں لکھا گیا ہے پورے شہر کے زکام والوں کی گلاس بھی آپ استعمال کریں گے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیر لکھ دی ہے وائرل نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے یہ ایک غلط فہمی ہے ہاں کچھ چیزوں کے سلسلے میں ضرور احتیاطات برتنے کی انسانی نفسیات کے لحاظ سے اس کا علاج کیا گیا ہے اب میں اس کی تفصیل میں یہاں نہیں جانا چاہتا جسے یہ بتا گیا کہ جہاں تعاون ہے وہاں مت جاؤ مجزوم سے شیر کی طرح بھاگو یہ احادیث بھی صحیح ہیں لیکن اس کے باوجود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نے مجزوم آدمی کے ساتھ ملاقات کی کھانا بھی کھایا حضرت بعض چیزیں جو ہمارے ذہن میں غلط فہمی مبتلا کرتی ہیں وہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے عقیدہ جہاں کمزور ہو جاتا ہے وہاں خدشہ اور شک و شبہ وہ جگہ لے لیتا ہے وہاں سے انسان کے ایمان میں فرق پڑ جاتا ہے تو یہ ویسی ہی چیز ہے آپ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری دعا کرتے تھے سوچیں بھائی اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن عمتکا ناصیتی بیدکا ماضن فی حکمکا وعدل فی قضاءکا کیا مانا ہے آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ بیماری متعددی ہے یا اللہ کا فیصلہ ہے سنیے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں یعنی آدم تیری لونڈی کا بیٹا ہوں یعنی حووہ ناصیتی بیدک ناصیتی اس حصے کو بھولتے ہیں عربی زبان میں ناصیت قاذبت خوطیا ناصیت قرآن نے اس لیے استعمال کیا میڈیکل سائنس کہتی ہے انسان کا جو دماغ ہے اور فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ حصہ یہاں پایا جاتا ہے یا تو یہ حصہ جو میری زندگی میں میں فیصلہ کر رہا ہوں وہ تیرے ہاتھ میں ہے مولا قرآن نے کہا ناصیت قاذبت خوطیا جھوٹے اور غلط فیصلے کرنے والوں کو اس جگہ کے بالوں سے پکڑ کر کھیچا لائے جائے گا کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسان فیصلے لیتا ہے غلط فیصلے لیتا ہے تو قیامت میں یہاں پر اس کی پکڑ ہوگی پیشانی کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں لیکن ناصیت ان کہہ کر یہ کہ سر میں دماغ کا وہ حصہ جہاں سے ہم یہ لیتے ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ہیں تو جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا ہے مادن فی حکمک تیرا حکم میری ذات میں جاری و ساری ہے اور عدلن فی قضاک تو جو فیصلہ کرتا ہے وہ عین عدل ہے عین انصاف ہے اگر مجھ میں بیماری ہے من عندک کل من عند اللہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے لا عدوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا انکار کیا ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا غور کیجئے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے اونٹوں کو خارش ہو گئی ہے خجلی ہو گئی ہے بیمار ہو گئی ہے اور یہ مرض پھیل گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اگر یہ مرض پھیل گیا ہے تو یہ بتاؤ من عادل اول جو سب سے پہلا جانور خارش کا بیماری کا شکار ہوا اس کو خجلی کہاں سے آئی اس کو بیماری کہاں سے آئی جب کوئی مرض پہلے پیدا ہوا پہلا کیانسر کس کو ہوا پہلا ایڈز کس کو ہوا مطلب وہ متعدی نہیں تھا وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اس مرض کو لگا اس کے بعد جس کی تقدیر میں تھا اس کو لگا تو یہ کہنا کہ بیماری متعدی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفی جنس کہا کہ ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا لا عدوہ دوسرا ولا حام حام کہتے ہیں عربی زبان میں اللو کو اللو عرب میں بدشگونی کی علامت تھا اگر اللو کسی کے گھر پر بیٹھ جاتا تو وہ گھر والے مسئیبت زدہ ہو جاتے ایسا ان کا عقیدہ تھا یا یہ تصور کرتے کہ ان کے گھر میں کچھ برا ہونے والا ہے کوئی مرنے والا ہے یا یہ کہا جاتا کہ کوئی مر گیا ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ اللو تمہارے گھر پر بیٹھا ہے اب یہ اللو تو آج ہمارے گھروں پر نہیں بیٹھتے لیکن آج ہمارے کمزور عقیدے میں کووہ آ گیا ہے اور کووہ کو لوگ بدشگونی کا یا نیک فالی کا بھی عمل قرار دیتے ہیں اگر گھر پر بیٹھے ہے کووہ کائیں کائیں کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر مہمان آنے والے ہیں بھائی کووہ ان جانوروں میں سے ہے ان پرندوں میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ جانوروں کی فہرز بتائی کہا کہ اگر ان کو دیکھے تو مار دو ان کو دیکھو تو مار دو حتی کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے لیکن کووہ کو دیکھے تو مار دو جس کو اللہ کے رسول نے مارنے کا حکم دے رہا ہے آپ اس سے نیک فالی لے رہے ہیں کہ یہ ہمارے گھر پر کائیں کائیں کر رہا ہے اب رحمتیں نازل ہوں گی اب مہمان آئیں گے اب دولت آئے گی وغیرہ وغیرہ یہ غلط عقیدہ ہے نہ اللو کے بیٹھنے سے کچھ ہوتا ہے نہ کووے کے بیٹھنے اور کائیں کائیں کرنے سے کچھ ہوتا ہے یہ دمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے اور ایسے بہت سارے عقیدے ہمارے پاس غیر شعوری طور پر جنم لیتے ہیں ہاتھ کھجا رہا ہے دایاں ہاتھ کھجایا تو پیسے آئے بایاں ہاتھ کھجایا تو پیسے چلے جا رہے ہیں ایسا عقیدہ ہے ایسا تصور ہے کہا کہ چپل الٹی پڑ گئی بولیں کہ اب لڑائی جھگڑا ہونے والا ہے نیا گھر بنا دیا ہانڈی اوپر لٹکا دی اور یہ تصور ہے کہ اس کو نظر نہیں لگے گی کوئی مصیبت نہیں نازل ہوگی عجیب و غریب قسم کے عقائد توحید کو چھوڑنے کے نتیجے میں انسان ایک دھاگے پر بھروسہ کرتا ہے ایک کڑے پر بھروسہ کرتا ہے ایک کمزور دھاگا جس کو انسان نے بنایا اور وہ اس کا محافظ ہو گیا نعذ باللہ من ذالک ایک معمولی سی دھات جو پگل بھی سکتی ہے ٹوٹ بھی سکتی ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گی شیعہ کے بے شمار عقائد ہماری زندگی میں شامل ہوئے ہیں امام زامن کہتے ہیں کیا ہے امام زامن نعذ باللہ من ذالک حج پر جانے والوں کو امام زامن باندھا جاتا ہے جو کر رب کائرات کے گھر جانے والے امام زامن باندھا جا رہے ہیں نعذ باللہ من ذالک کیا عقیدہ ہے اس امت کا کہاں قوم کس کے گھر کو جا رہے ہیں رب کعبہ کے پاس جا رہے ہیں رب العالمین کے گھر زیوف الرحمن بن کے جا رہے ہیں اور عقیدہ یہ ہے کہ جعفر صادق آپ کی حفاظت فرمائیں گے یہ عقائد کہاں سے آئے یہ شیعیت کی طرف سے آئے یہ عقائد جاہلیت سے آئے یہ عقائد گمراہ فرقوں سے آئے کہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ حفاظت اللہ حافظ اللہ خیر الحافظین جعفر صادق بندے تھے نیک بندے تھے وہ کسی کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے اتنے منگھڑت واقعات اس سلسلے میں لکھے گئے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے دیکھ کر اس تفصیل میں اس وقت جانا مشکل ہے تیسری بات وَلَا تِیْرَتَى تِیْرَتَى کہتے ہیں فال نکالنا پرندے کو اڑانا اور اب یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کو کوئی کام کرنا ہے تو وہ گھر سے باہر لیتے ہاتھ میں پرندہ لیتے کبوتر یا شکارہ اور اس کو اڑاتے اگر وہ دائیں جانب چلا جاتا تو بولتے ہیں ہمارا کام بننے والا ہے کرنا چاہیے اگر وہ بائیں جانب اڑ جاتا تو یہ کہتے ہیں کہ کام بگڑنے والا ہے نہیں کرنا چاہیے تو یہ زمان جاہلیت کا عقیدہ ہے آج بھی ہمارے پاس ایسے عقائد موجود ہے ارے کس کا چہرہ دیکھ لیا صویرے صویرے اب کام نہیں بنتا چلو واپس بلی کار گئی راستہ اب مسئلہ ہو گیا کالی بلی راستہ کار گئی اب کام نہیں بنے گا یہ عقیدے کی کمزوری ہے یہ جاہلیت ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے اللہ کی حکمت اللہ کی دانائی اللہ کی تدبر پر آپ اپنی عقل کو مسلط کر رہے ہیں کل من اندلہ یاد رکھی فال نکالنا توتے سے کار نکلوانا اس کے اندر اپنی قسمت کو دکھوانا قسمت انسان کی توتہ بتائے گا وہ بھیکاری بتائے گا جو ننگ دھڑن سڑک پر بیٹھا ہوا نجومی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی نماز پڑھ رہا ہے سلام پھیرا صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتے پر مٹی لگی ہوئی تھی اس رات بارش ہوئی تھی زمین گیلی تھی آپ نے سجدہ کیا تو سر پر مٹی لگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا بعض لوگ صبح کیے اس حالت میں کہ وہ مومن ہیں اور بعض لوگوں نے صبح کی اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں صحابہ نے پوچھا یا اللہ کی رسول ایسا کیسا ممکن ہے کافر کیسے ہو گئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رات میں بارش ہوئی اور وہ بارش من جانب اللہ تھی بارش برسانے والا اللہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے بیماری دینے والا اللہ ہے سہد دینے والا اللہ ہے مسیبتوں کو لانے والا اللہ ہے مسیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ بارش اللہ کی جانب سے ہوئی ہے وہ مومن بن کر صبح کیا اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ بارش اس لیے ہوئی کہ رات میں فلاں تارہ چمکا تھا اور اس لیے یہ بارش ہوئی تو اس نے کفر کیا کفر کی حالت میں اس نے صبح کی بڑی لوگوں کی اقتداد اپنے ستارے تلاش کرتے ہیں نیٹ پر نیوز پیپر پر کتابوں پر کہ آج آپ کا ستارہ کیا کہہ رہا ہے آج آپ کا دن کیسے گزرے گا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا یہ سراسر مشرکانہ کافرانہ عقائد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا برج اچھا نہیں چل رہا ہے مجھے اس ہفتے میں بزنس نہیں کرنا چاہیے مجھے اس ہفتے میں سفر نہیں کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں ہندوستان میں آپ ٹرینوں کا شیڈول اٹھا کر دیکھیں ٹرینوں کا شیڈول اٹھا کر دیکھیں بہت ساری ٹرینیں ہفتے میں چھے دن چلتی ہیں سات دن نہیں چلتے منگل کے دن ٹرین نہیں چلتی بہت ساری کیوں ہماری اس ہندوستان کی بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے منگل کے دن سفر منہوس ہے آپ دیکھ لیجی کئی ایکسپریکس ٹرینیں ہیں کئی رازدھانی ٹرینیں ہیں کئی ایسی ٹرینیں ہیں جو منگل کے دن نہیں چلتی ایکسپٹ ٹیوزڈے ہفتے کے پانچوں دن چلتی ہیں چھے دن چلتی ہیں کیوں تو گورنمنٹ کو معلوم ہے اس دن چلائیں گے تو نقصان ہوگا اس لیے بہتر ہے مت چلا خالی ٹرین جائے گی کم مسافر ہوں گے یہاں تک عقیدہ ہوئے اسی طریقے سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو عقیدے میں توڑتا ہے تو بد عقیدے کے اندر اگر وہ توڑے گا تو اس کے کام نہیں بنیں گے ایسا اس کا تصور ہے تصور کیجئے آپ تیرہ بدفالی لینا کسی بھی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اطیرت شرکن اطیرت شرکن اطیرت شرکن کوئی فعل نکالتا ہے شرک ہے شرک ہے شرک ہے بدفالی لینا شرک ہے اور ایک خواتین کے اندر بچوں کو کالا ٹیکہ لگانا پیر میں دھاگا باننا ہاتھ میں دھاگا باننا گلے کے اندر ڈوری دالنا یہ سب بدفالی کی وجہ سے ہیں تو یہ سب چیزیں شرک میں شامل ہیں اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے مشرک ہو جاتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی یہ مہینہ سفر کا ہے دو چار باتیں اس کے تعلق سے بھی بتا دوں عرب اس مہینے میں تین مہینے اس سے پہلے کہ جو گزرے ذل قائدہ ذل حج اور محرم یہ حج کے مہینے تھے محترم مہینے تھے اس میں وہ لوگ سفر لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری چوری چکاری لوٹ مار نہیں کرتے تھے جیسے ہی یہ تینوں مہینے ختم ہو جاتے وہ اپنے ہتھیار لے کر نکل جاتے کوئی ڈاکو زنی کے لیے کوئی چوری کے لیے کوئی قتل کے لیے کوئی لڑائی کے لیے تو گھر ان کے خالی ہو جاتے صفر کے معنی ہے خالی ہونا تو ان کا پورا گھر پورا محلہ پوری آبادی مردوں کی خالی ہو جاتی اور وہ چلے جاتے اس لیے اس کا نام سفر پڑا خالی ہونے کے معنی میں اور ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ پیٹ میں ایک جانور رہتا ہے اور جب بھوک لگتی ہے وہ خالی ہوتا ہے تو اس کی تکلیف سے انسان مر جاتا ہے خالی ہونے کی وجہ سے اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں ایسا بھی زمانے جہلیت میں عقیدہ تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مہنہ بدشگونی کا مہنہ ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے سفر میں کوئی بدشگونی یا کسی چیز میں بھی نہیں ہے جو شخص سفر کے مہنے کو بدشگونی والا کہتا ہے تو مطلب یہ کہ مہنے میں طاقت آگئی مہنہ اللہ بن گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جیسے چاہے زمانے کو پلٹ دیتا ہوں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر منحوس ہے تو مطلب اللہ منحوس ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اگر نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی ایک عورت دوسرے سواری تیسرے گھر ہم بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں عورت منحوس ہے نہیں منحوسیت اسلام میں ہے ہی نہیں اللہ کے رسول کی بیویاں تھی آپ نے کسی عورت کو منحوس نہیں کہا کہا کہ مجھے تو عورتیں پسند ہیں مجھے عطر پسند ہیں خجبو پسند ہیں مجھے نماز پسند ہیں عورتوں کو اپنی پسندیدہ چیز کہا نحوست بھری چیز کو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں اگر کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو وہ نحوست کی وجہ سے نہیں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے عدم موافقت کی وجہ سے مزاج نہیں مل رہے ہیں حضرت زید اور زینب کا طلاق ہوا تو وہ نحوست کی وجہ سے نہیں تو کسی کا طلاق ہونا یا میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہونا یا اولاد نہ ہونا یہ سمجھنا کہ عورت منحوس ہے اس لئے بچے نہیں جن رہی ہیں یہ غلط عقیدہ ہے ایسا نہیں ہے اگر ان کی طلاق ہو گئی وہ کہیں دوسری جگہ شادی کریں گے وہاں بہتر زندگی گزارے گا وہ مرد بھی وہ عورت بھی اگر منحوسیت ہوتی تو ہر جگہ چھائی رہتی اگر پہلے شہر سے اولاد نہیں ہوئی کہیں دوسری جگہ شادی کی وہاں اولاد ہو گئی تو یہ تصور ہی غلط ہے وہ لوگ کہتے ہیں گھر منحوس ہے گھر منحوس نہیں ہوتا آپ کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے ہیں تو وہ آپ کی تقدیر ہے اگر آپ وہ گھر کسی دوسرے کو بیج دے گی تو وہ خوشگوار زندگی گزارے گا یا آپ سے پہلے جو اس گھر میں رہ رہا تھا وہ خوشگوار زندگی گزار رہا تھا تو یہ عقیدہ کہ یہ گھر منحوس ہے سواری منحوس ہے آپ کا اکسیڈنٹ ہو گیا تو کوئی مطلب نہیں کہ دوسروں کا بھی اکسیڈنٹ ہو جائے جو تقدیر میں لکھا ہے کل من اندلہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے لا تیرتا انگریز جانتے ہیں انگریز تیرہ کا عدد ان کو پسند نہیں ہے اگر ان کو ملٹی سٹوری بلڈنگ بنانا ہے بارہ منزلہ بنائیں گے یا چودہ منزلہ بنائیں گے تیرہ منزلہ بلڈنگ نہیں بناتے کہیں کہ تیرہ منزلہ بنائیں گے تو گر جائے گی یہی عقیدہ مسلمانوں میں سرائط کر گیا ایک سے تیرہ تاریخ تک بہت زیادہ منحوز دن ہیں اس لیے اب آ رہی ہے دیکھیں تیرہ تیرہ گلیوں میں وہ عورتیں وہ لوگ جن کو دین کے تعلق سے کچھ نہیں معلوم ہیں یہ بولتے پھریں گے تیرہ تیزی کرو میں نے پوچھا بھلا کے کیا ہے تیرہ تیزی کیا کہا کہ تین لاکھ بیس ہزار مصیبتیں تیرہ تاریخ کو نازل ہوتی ہیں آپ صدقہ کریں گے تو دور ہو جائیں گی اس طریقے کی منگھرد باتیں کرتے ہیں ایک جھوٹی حدیث سناتے ہیں سن لیجئے میرے بھائی حدیث نہیں ہیں موضوع حدیث ہے اولیاء کے تعلق اس کی نزبت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فرمایا کہ جس نے مجھے سفر کے مہنے کے جانے کی خوشخبری دی میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں ایسی کوئی حدیث نہیں سفر کے مہنے میں آخری چار شمبے کو ہریالی کھنلنے کی ایک رسم ہے یہ غلط رسم ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیمار ہوئے اور شفایاب ہوئے تو آخری چار شمبے کو تفریقے لیے گئے کچھ کھانے پکوان ہوتے ہیں کچھ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں یہ سب غلط ہے اللہ کے رسول تفر کے آخری انتیسویں تاریخ سے آپ کی بیماری شروع ہوئی یہ جھوٹی نزبتیں ہیں کوئی دن منحوس نہیں ہوتا سارے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں اس طریقے کے عقیدے انسان کو کفر میں مبتلا کرتے ہیں شرک میں مبتلا کرتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے جو نجومی پر اعتبار کرتا ہے یا بغیر اعتبار کے بھی اپنا ہاتھ بتاتا ہے یا اس سے معلومات حاصل کرتا ہے تو وہ چالیس دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی کوئی عبادت صدقہ ہو خیرات ہو نماز ہو روزہ ہو چالیس دن تک نہیں کیا ہے دیکھئے سینٹیفکلی کیا ہے اگر آپ نے کسی نجومی کو ہاتھ بتایا آپ کا ہاتھ دے کر بتایا کہ آپ کو دس لاکھ کی لیٹری اٹھنے والی ایک کروڑ کی لیٹری اٹھنے والی آپ خود بخود نفسیاتی طور پر اس کے غلام بن جاتے ہیں ایسا ہونے والا ہے آپ کا ہاتھ دے کر بتایا کہ آپ امریکہ جانے والے ہیں آپ کے اندر غیر شعوری طور پر خوشی آتی ہے جو اس نجومی کی وجہ سے آئی آپ کا بتا دیا کہ آپ کا ہاتھ دے کر اور آپ کا اگلے مہنے آکسیڈنٹ ہونے والا ہے وہ فکر مند ہو جاتا ہے غیر شعوری طور پر وہ انسان پر اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے نہ ایسے اقائد رکھے جائے لا عدوہ ولا حام ولا تیرت ولا سفر یہ اللہ کے رسول کی بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اصلاح اور ان کے اقائد کے صدھار کے لیے اقیدے کی مضبوطی کے لیے صحبہ اکرام کو آپ نے تیار کیا اور ہم نے اس اقیدے کو کمزور کیا جس کی وجہ سے آج ہمارے درمیان میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان میں جنم لی ہوئی ہیں مَا أصابہ مِن مصیبت فَالْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَاب سب جو مصیبتیں ہم کو پہنچتی ہیں وہ کتاب میں لکھی جا چکے ہر ایک کے قسمت میں اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی نہیں ہے ایک آخری حدیث سناتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ رَدَّتْهُ تِیرَتُ مِنْ حَاجَتٍ فَقَدْ أَشْرَكَ کوئی اپنے گھر سے نکلا اور اس کو بدفالی آ گئی کہ اب میں جاؤں گا تو کام نہیں بچے گا کسی بدفالی کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت اور اپنے کام سے رک گیا تو اس نے شرک کیا اس نے شرک کیا آپ گھر سے نکل رہے ہیں بیوی پیچھے سے ڈوک دی ارے جاتے ہیں خود کیا ڈوک ہے جی اب میں نہیں جاتا گود میں بچہ ہے پیشاپ کر دیا الگ الگ عقیدے ہیں تو اس طریقے سے جو کرنے والے کام کو آپ کسی بدفالی کی وجہ سے غیر شعوری تو پر ہمارے پاس ایسے لوگ کرتے ہیں تو ایسا عقیدہ غلط ہے ایسے عقیدے سے اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ و تبارک تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے بیداد اور عفاظ سے ہمیں دور رکھے کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو بارک اللہ و نفعنا بآیات اللہ و ذکر الحکیم و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين